بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور ناظرین آپ میرا فیس بک لائیو دیکھ رہے ہیں کافی دنوں کی چھوٹی کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی دولت کہاں گئی تو آپ کبھی ہیتھرو ائرپورٹ جائیں لندن میں وہاں سے پکڑیں ایک چھوٹی ٹریم سبوے اور ماربل آرک سٹیشن پر اتریں اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو نروانہ ریزیڈنس ایریا نظر آئے گا یہ ون سکوئر مائل پورے ایک رکبہ جوارا میل اتنا ایک فاصلہ بنتا ہے پھر آپ دبائی چلے جائیں نیویورٹ چلے جائیں ہانگ کانگ چلے جائیں ممبئی چلے جائیں سڈنی چلے جائیں سنگاپور پیرس استمبول جہاں مرضی چلے جائیں عربوں کی زمینوں پر آپ لوگوں کو گھر ملیں گے بنگلے ملیں گے جائدادیں ملیں گی جو آپ سوچ نہیں سکتے کن کی ہیں راجہ پرویز اشیر شرجیل میمن ریمان ملک ملک ریاض چلے ملک ریاض کا تو سب کو پتہ ہے میاں محمد نواشیر صاحب میاں محمد باشیر صاحب آصف علی زرداری صاحب پرویز مشہر صاحب کی بھی ہیں وہاں پر الطاف حسین جانگیر ترین علیم خان میاں محمد سمرو جو ہیں وہ ان کو بھی بڑا مال چلے ہیں غلام مصطفی جتوئی ہیں اور آپ کو یہ مخدوم احمد محمود ہے کافی بڑا تکڑے پیسے ہیں ان کے بعد شوکت عزیز چودری شجاعت پرویز الائی اور مولانا فضل ایمان صاحب کا بھی نام ہے لیکن ان کے بارے میں میں نے دیکھا مجھے کچھ خاص زیادہ سچی بات ہے ان علاقوں میں نظر نہیں آئیں مراد صحیح تھے تو دعویٰ کی ہے اچھا یہ تو بڑے لوگ ہیں اب وہ چار سو لوگ دیکھیں جو منارے پاکستان پر آزادی مناتے ہوئے اس ٹک ٹاکر کے ساتھ کیا کر گئی زیادہ میں یہاں تفصیل پر نہیں جا سکتا فیس بک غصہ کر دیتا ہے آپ یوٹیوپرز پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کیا وہ ضرور چیک کیجئے گا لیکن آج ہم یہاں تاریخ کی بات کریں گے اور پاکستانیوں کو بہتر سالہ پاکستانی تاریخ کی رونے کی ضرورت نہیں کیونکہ پچھلے سالے تین سو سال سے ہم لوگ ایسے ہی رو رہے ہیں اور اگر آپ میری بات غور سے سنیں بریر ایک نام بندہ ہے اس کا پورا نام میں آپ اپتا ہوں فرانسس برنیر یہ ایک ڈاکٹر تھا فرانس کا رہنے والا یہ سولہ سو اٹھاون میں ہندوستان آیا اور سولہ ستر تک بارہ سال ہندوستان میرا اس بندے نے شاہ جہان کے دور کے مطلب ایک بڑی آخری دن تھا اس کے اور یہ برنیر جو تھا یہ چونکہ آپ کو پتہ ڈاکٹر تھا جانتا تھا کس طرح علاج ہوتا ہے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں تو یہ مختلف عمراء کے اس وقت جو شاہی خاندان کے دن کے بڑے قریب تھا مغل دربار میں شاہی خاندان میں حرم میں بھی پہنچ جاتا شہزادوں شہزادیوں کیونکہ ڈاکٹر تھے دوائیاں شوائیاں آپ کو پتہ ہے وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے تو فرانسس نے جو بادشاہ شاہ جہاں کو اپنی آنکھوں کے سم نے بے اختیار بادشاہ ہوتے دیکھا اور وہ بھی اپنے بیٹے ارنگزیب کے ہاتھوں ارنگزیب علمگیر نے جس طرح اپنے بھائیوں کے دارالشکو سلطان شجاہ اور مراد بخش ان کے ساتھ جو جنگیں کی یہ بھی اس نے دیکھی اس نے دیکھا کہ بادشاہ کس طرح بھائیوں کے خاندان کے اپنے پیاروں کے ہاتھوں قتل بھی ہوتے رہی دارالشکو کو گرفتار ہو کر جب آگرہ اور پھر بھائی کے سامنے جب اس نے پیش کیا اسے دیکھا اور ارنگزیب کے ساتھ یہ بندہ لاہور میں مطلب بھمبر جہاں جہاں اس وقت بادشاہ آ جایا قتل تا گھومنے پھر نے یہ بھی ساتھ کیونکہ یہ انگریز تھا وہ انگریزوں کے عاشق تھے تو فرانسس نے پھر جا کے ہندوستان کے بارے میں سولہ سو اکتر میں پیرس میں ایک سفر نامہ شائع کیا اس کی بڑی ٹرانسلیشن بڑی زبانوں میں دو تین زبانوں میں انگریزی میں بھی ہوئی اردو میں بھی ہوئی ہندی میں بھی بہت ساری اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ یہ بگ گیا بڑی جلدی میں نے بھی کچھ دن پہلے یہ نا یہ تھوڑا سا پڑھا ہے اور پھر میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے میں بھی آپ کو اپنی لائبری سے نکال کے دکھاتا ہوں سولہ سو ساٹھ میں ہندوستان جو کہ آپ آپ کو بتا ہے موجودہ پاکستان کا حصہ کہلیں آپ سے اس نے کہا یہ اسی سپیرٹل کلچر کے ساتھ قائم ہے جو ہم نے سالے تین سو سال میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا تاریخ سے ایک سبق سیکھا کہ کچھ نہیں سیکھنا یہ کہتا ہے کہ میں ہندوستان میں جو میڈل کلاس لوگ ہیں دیکھیں ایک تو ٹاپ کلاس ہوگی ایک میڈل کلاس لوگ یہ ہیں ہی نہیں ہیں یا تو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا یا بچارے بہت غریب لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں گھروں میں باق فوارے سواریاں گاڑیاں اس دور کی مہلاک درجن پندرہ پندرہ بیس بیس نوکر اور غریب جھونپنیاں دال روٹی یہ دال روٹی والے محاورے وہی سے بنے یہ بھوک جو ہمارے اندر آئی برسگیر میں یہ وہی سے ہے کیونکہ ایک وقت کھانا نہیں ملتا تھا وہ کہتا ہے وہاں پہ خوشحامد اتنی زیادہ تھی بادشاہ وزراء گورنر سرکاری اہل کار اس دور میں ہر وقت باق خوشحامد کرتے جائیں اسلام گھنٹے گھنٹے ان کو لوگ پڑھتے رہتے تھے ان کو غزلیں اور نظمیں اتنی ان لوگوں کو تھرک پڑھ چکی تھی شہر و شاعری بادشاہ کے اوپر ہوتی تھی کہتا تھا کہ جب آتے تھے لوگوں کو اتنی عادت پڑھ گئی تھی میرے پاس کہتا ہے جب آتے تھے مجھے کوئی بکرات سکرات کوئی رستو کوئی بولی سینہ کوئی مطلب اتنے بڑے بڑے قرار دے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مہان پھر اپنی نبض رکھ اس در نبض چیک ہوتی تھی اور بادشاہ بھی تب موہ میں اگر کوئی وہاں پہ بات کرتا تو پہلے بادشاہ کے بسم اللہ بسم اللہ کرتے تھے وہ سب لوگ لوگ جیبوں میں ہر وقت ارضیاں لے کر کھونتے تھے جہاں کوئی انہیں حکومتی ہے الکار حکومتی آج نکالتا تھا کہتا ہے یہ دیکھیں جی میرا یہ فلاں کام کروا دیں لوگ فوراں کام اپنا رکھتے تھے اور اس ارضی پر اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہاں پر تھپا نہ لگ جائے سائل کہتا تھا میں جاؤں گا جاتا تو میرا کام نہیں ہوگا گاڑیوں کے پیٹھے سائل ابھی بات کرتے ہیں آج گندے بازار روڈ اور پشمینہ خواب ریشم والے کپڑے خوبصورت دکانیں اس کے ساتھ گندی دکان تیل گھی آٹا شکر بکری ہوتی تھی اور کتابوں کی دکان ایک طرف ہوتی تھی ایک طرف جوتوں کی دکان ہوتی تھی دونوں دونوں کا اپنا نر اکثر اوقات جو گاگ تھے اور دکاندار تھے وہ لڑتے تھے دکان میں وہ بات کرتے ہوئے کم تولنے میں زیادہ کرنے میں جگہ جگہ حلوائی جگہ جگہ حلوائی گندگی مکھیاں مچھر بلیاں کتے چھپکلیاں یہ ہر وقت نظر آتے تھے چوہ گرد بھاگتے ہوئے کبھی ہندوستان سے آپ کو اچھا گوش نہیں ملتا تھا کمیشہ بیمار کسائی بلکل مرا مکہ جانور آپ کو لاغ کھلا اور کبھی کبھی اس دور میں گدے اور کتے کا گوش بھی کھلاتے تھے آنکھوں ہوتلوں کا کھانا انتہائی ناکس اور گندہ وہ چھپر ہوتل سے بنے دے اور لوگ ریسٹورنٹ کی بجائے گھروں میں کھانا پسند کرتے تھے اچھا فروڈ جو تھے اس دور میں مدب پھال کیلہ مالٹا یہ وہ بڑے ہی مہگے حالانکہ ہندوستان میں اس وقت خربوزہ پیدا ہوتا تھا لیکن دس خربوزے اگر آپ کاٹتے تو ان میں سے کوئی ایک ادھا کوئی میٹھا نکل آتا وہ سردہ جو ہوتا ہے وہ تو اتنی ہی مہنگا چار اپے کا سردہ وہ یہ خود کھاتا تھا فرانسیز وہ کہتا تھا چونکہ شراب پرپا بندی یہ چھپ کر لوگ پیتے تھے اور شراز ایران سے سمگل ہو کر آتی شہروں میں عام ملتی تھی لیکن حکومت نے صرف مسیحوں کو اجازت دی ہوتی تھی یہ پی سکتے لیکن وہ اکثر اوقات مسلمانوں کو بیچتے تھے ملک میں جگہ جگہ جو جوتشی تھے یہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں دریاں بچھا کر آپ کے ذائچے نکالتے ہیں فال نکالتے ہیں یہ لوگ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں لوگ ان کے دیر بیر لگا کے پورا گھیرہ کھڑی رہتے تھے صاف پانی پورے شہر میں نہیں ملتا تھا اونٹھوں پر پانی لگ کر امیر لوگ اپنے لئے لاتے تھے ہندوستان کی مٹی بڑی ذرخیز تھی لیکن اس مٹی میں قدیم اور فرسودہ طریقے رکھیتی باڑی جو اسی لئے کسان بچارے کو پوری فصل کی بیدوار ہی نہیں ہندوستان کی اسی لئے زیادت زمینے وہاں پہ بنجر اور لوگ وہاں پر ٹوٹی پوٹی نالیوں کوئی مرامز کوئی کوش نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے اگر ہم نے اس سے کیا تو جاگردار کو فائدہ ہوگا جس کی ہے اور جاگردار یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے یہ سارے پیسے اس پر لگائے اور یہ صاف کرا دیا تو کسان فائدہ اٹھا جائے گا تو کیا ہوتا تھا وہ پانی سارا ضائع ہوئی اور لاہور میں دیکھیں لاہور کے مضافات میں سیلاب آتا تھا لوگوں کی زمینیں غراب ہوتی تھی ابھی جس طرح پنڈی اسلام آتا لوگ سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی بندوباس نہیں کرتے تھے پورے سال ویٹ کرتے تھے اور پھر اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے تھے فرانسیس نے اندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے یہ بڑے کاریگار ہے ٹیلنٹ بڑا ہے لیکن اس کاریگاری کو یہ سنت نہیں بنا سکتے اس کو لیبل پر نہیں لے کے جا سکے فنکار یہاں پر بڑے بڑے آلہ فنکار ٹیلنٹڈ لوگ لیکن بچارے بھوکے مر رہے ہیں اگر اس کو کرحانہ دیتے تو خوشحال ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی یہ مالی ضروریات کے چکر میں وہ نہ اس چکر میں کرتے ہی نہیں تھے اپنا دام نہیں کرتے تھے روپے کاروبار میں نہیں لگاتے تھے گھروں میں چھپا کر سیونگ کرتے تھے زیورات بڑے بڑے سونے کے بڑے بڑی گوٹھیاں بڑے بڑے چینیں اور یہ بنوانا نہ کا اپنی ان کی عورتوں نے پہنے ہوتے تھے گھر میں روٹی ہوگی نہیں ہوگی لیکن ان کے پاس زیور ضرور ہوگا سونا تعلیم انتہائی ناقص بچوں کو زبان سکھانے کی ضرورت ان کی اہلیت میں اضافہ ہی نہیں کرنا مطلب بادشاہ خود اور اگزیب نے اس کے سامنے یہ کہہ رہا ہے خود اپنی کتاب میں کہ میں اس کے سامنے کہا کہ بچپن کا زیادہ ٹائم وہ عربی سیکھنے میں ضائع ہو گیا اب یہ فاقوں کو بیماری کا علاج کچھ نہیں ہے آپ فاقہ کر لو بیمار ہیں آپ فاقہ کریں کچھ نہ کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے رشوت ملک میں عام کوئی مہر کوئی کام سرکاری کر رہا ہے آپ نے اس کے لئے کوئی پیسے دینے پڑیں گے رشوت لگانی پڑے گی اور جسو بیداروں کے پاس ان کے پاس کھل اقتیارات طاقت کھل ہے وسائل یہ سبیدار بھی ہیں مطلب جو وزیراعلا کہلے ہیں اس دور کے خزانچی بھی ہیں وکیل بھی ہیں جج بھی ہیں پارلیمنٹیرین بھی ہیں جیلر بھی ہیں دونوں ہاتھوں سے سرکاری الکار جو لوٹ رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں اور بادشاہ نے اپنے لئے تین کروڑ ایک سو چورہ سی روے یعنی اس دور کے جو بنتے ہیں سولہ سو ساٹھ کی ساری سٹوری ہے سولہ ساٹھ اس نے کہا یہ سرکاری پروٹوکول سے نکلتے تھے ہاتھیوں پر بیٹھ کر ان کے آگے آگے ایسے سپائی چال رہی ہوتے تھے پیچھے ماشکی درواز پھینک رہی ہوتے تھے پھولوں کی جھڑیاں چل رہی ہوتے تھے ملازموں کا پورا دستہ مور ہلا رہا ہوتا تھا رئیسے آزم آگے کوئی ان کے اگلدان جس میں وہ تھوک شوک پھینکتے ہیں وہ تک لے کے چل رہے تھے اور ان کے گھر بڑے عجیبوں گریب سے گرمیوں میں گرم سردیوں میں تھنڈے ان کے گھروں میں الٹا سسٹم تھا ان کے جو گھر بنتے تھے سردی میں کہلے ہیں بیٹ نہیں سکتے تھے وہاں اور گرمی میں آپ پھر بھی نہیں دونوں آلتوں میں تو بادشاہ اور یہ لوگ باہر نکلتے تھے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو ان کے ڈیڈڈڈ دو دو سو بک سے سامان کو اشرافی اچھا پھر یہ لوگ توافوں کے بڑے شوکین تھے پورے شہر میں جگہ جگہ کوٹھے اور عمرہ نے اپنی اپنی سیلیکٹڈ کے سن کی خواتین رکھی ہوئی تھی ناچنے گانے کے لیے دولت کا ایک بڑا عصہ ادھر چلائیتا تھا شاہی خاندان کی تقریب میں آتی تھی ناچنے دی سپیشل اور بڑی عزت سے ان کو رکھا جاتا تھا بڑے پیاؤ بڑے ان کو ان کے اپنے رکھ رکھاؤ ہوتا تھا ایک سٹائل سے آیا کرتی تھی صبح شام دو مرد بادشاہ کے سامنے آتی تھی اور بادشاہ کو ملا آگے پر بادشاہ صاحب غزل بھی سنتے تھے گانے بھی سنتے تھے اور وزراء اگر داد نہ دے دونے فارق کر دے اور ہندوستان میں یہ گرد غبار گندگی بتردیبی جرسین اتنی گندگی یہ سب کچھ اور اچھا انصاف کس نے بڑا دردہ دستایا کہتا ہے جی انصاف میں ہی ہوتا تھا کہ نہ سفارش اور رشوت لوگ ویسی جب تکہ سفارش نہ کروایا رشوت کا کوئی کام نہیں ہوگا عدالتوں میں جج کام بیٹھے ہوتے تھے وکیل نہیں ہوتے تھا جج ہی ہوتا تھا اب میں نے یہ ساری سو تیال آپ کو بتائی آپ صرف پاکستان پر اپنے نظر ڈال لیں صرف ایک بار اور صرف دیکھ لیں پچھلے ستر بہتر سال سے ہم جرور ہیں ہم نے ساڑھے تین سو سال میں کچھ نہیں سیکھا تو ہم نے آگے کیا سیکھنا ہے میں نے سوچا تاریخ کے کچھ آپ کے سامنے پر یہ رکھوں کچھ پنے کچھ صفے دیکھیں آپ یہ جتنی باتیں کی ہیں انہیں آج کی ہر آت میں دیکھ لیں انشاءالا اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے تاریخ ہے ایک نیا سبق ضرور پڑھوں گا اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ